مولٹن میں خوش آمدے سب سے پہلے اہم خبر آپ کو دیں گے کہ وفاقی کابینہ نے شہباز شریف کا نام ای سیل میں ڈالنے کی منظوری دے دی ہے نام ای سیل میں ڈالنے کا فیصلہ ناب کی سفارش پر کیا گیا ہے وفاقی کابینہ کا ازلاس ہوا جس میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا نام ای سیل میں ڈالنے کی منظوری دی گئی نام ای سیل میں ڈالنے کا فیصلہ ناب کی سفارش پر کیا گیا ہے واضح رہے کہ اپوزیشنل لیڈر شہباز شریف کو لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے حکم آنے پر زمانت پر رہا کیا گیا تھا تاہم اب وفاقی کابینہ نے شہباز شریف کا نام ای سی ال میں ڈالنے کی منظوری دے دی ہے اور نیپ کے سفارش پر وفاقی کابینہ کے جانب سے یہ فیصلات کیا گیا ہے اور بھارت نے جاریحت کی تو موتوڑ جواب دیں گے قومی سلامتی کمیٹی نے دو ٹوک پیغام دے دیا دہشت گردی سمیت تمام متنازع مسائل پر مذاکرات کی پیشکش کر دی وزیراعظم نے پاک فوج کو بھارتی مہم جوئی کا جواب دینے کا اختیار دے دیا تفصیلات کے لیے بشیر چوتری کی ریپورٹ دیکھتے ہیں وزیراعظم عروان خان کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجراز تین گھنٹے جاری رہا جس میں ملک کی اندرونی و سرحدی سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا اعلامی کے مطابق کمیٹی نے بھارتی الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کسی بھی طور پر پلوامہ حملے میں ملوث نہیں پلوامہ حملہ کے اندر مقامی صدح پر پلان ہوا اور کرایا گیا کمیٹی نے مزید کہا کہ پاکستان نے مخلصانہ طور پر بھارت کو باقی کی تحقیقات میں مدد کی پیشکش کی جبکہ دہشتگردی سمیت دیگر متنازعہ امور پر مذاکرات کی بھی پیشکش کی امید ہے بھارت پاکستان کی تحقیقات کے حوالے سے پیشکش کا مصبت جواب دے گا اعلامی میں کہا گیا کہ پاکستان کی سرزمین استعمال کرنے میں کوئی ملوث پایا گیا تو سخترین ایکشن لیں گے وزیراعظم نے بھارت کی کسی مہم جوئی یا جاریت کا فیصلہ کچھ جواب دینے کا اختیار پاک فوج کو دے دیا ان کا کہنا تھا کہ یہ نیا پاکستان ہے اپنے لوگوں کا دفاع کرنا جانتے ہیں دہشتگردی پورے خطے کا مسئلہ ہے پاکستان نے ستر ہزار جانوں کی قربانی دی اور بھاری مالی رقصان اٹھایا وزیراعظم نے وزارت داخلہ اور قومی سلامتی کے اداروں کو شدت پسندی کے خلاف اقدامات تیز کرنے کی بھی ہدایت کی وزارت داخلہ نے جماعت و دعویٰ اور فلاہ انسانیت فاؤنڈیشن پر پابندی آئیت کر دی نوٹیفکیشن کے مطابق کل ادم تنظیموں کے خلاف اپریشن تیز کیا جائے گا نیشنل ایکشن پلین کے تمام نکات پر محصر انداز میں عمل کیا جائے گا سلامتی کمیٹی اجلاس میں نام بدل کر کام کرنے والی کل ادم تنظیموں کے خلاف کاروائی کی بھی ہدایت کی گئی ہے وزارت داخلہ نے جماعت و دعویٰ اور فلاہ انسانیت فاؤنڈیشن پر پابندی آئیت کر دی نوٹیفکیشن کے مطابق کل ادم تنظیموں کے خلاف اپریشن تیز کیا جائے گا نیشنل ایکشن پلین کے تمام نکات پر محصر انداز میں عمل بھی کیا جائے گا سلامتی کمیٹی اجلاس میں نام بدل کر کام کرنے والی کل ادم تنظیموں کے خلاف کاروائی کی بھی ہدایت کی گئی ہے مودی سرکار کان کھول کر سن لو پاکستان ایٹمی طاقت ہے میزائل ٹیکنالوجی اور جدید ترین ہتیاروں سے لیس ہے کوئی بھی فضول حرکت کرنے سے پہلے سوچ لینا گیم صرف ایک منٹ کی ہے مودی جی کسی بھی ناسمجھ کے مشورے پر عمل کرنے سے پہلے جان لیجئے کہ گیم صرف ایک منٹ کی ہے ایشیا کی سوپر پاور بننے کا گھمن سر سمیت مٹی میں دفن ہو جائے گا یقین نہیں آتا تو دیکھ لیجئے حتف نصر، عبدالی، شاہین، غزنبی، غوری اور عبابیل یہ نام نہیں بھارت کی تباہی کا سامان ہیں ممبئی، ناکپور سمیت پورا ماہراشتر اور پٹنا کا علاقہ چند سیکنڈ میں غوری ون اور ٹو کے غزب کا نشانہ بنیں گے پاکستان کا میڈیم رینڈ بیلیسٹک میزائل عبابیل حرکت میں آیا تو بھارتی شہر چننائے بینڈور اور کلکتہ کی بلندوں بالا عمارتیں مٹی کا دھیر بن جائیں گی بھارت کے جنوب میں آخری شہر تنیا کماری کو پاکستان کا شاہین ٹو میزائل راگ سار دھیر بنا سکتا ہے دہلی اور وہاں بیٹھی ہوئی بھارت کی پوری سرکار کا غزنبی اور شاہین بن کے شور سے ہی دھڑن تختہ ہو جائے گا پاکستان جب چاہے دہلی اور اس کے آس پاس کے سب علاقوں کو آگ کے جنگل میں تبدیل کر سکتا ہے پاکستان کے سب سے محلک میزائل حتم نصر اور عبدالی ہیں ایٹمی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھنے والے یہ میزائل مودی کی سوچ سے بھی بڑھ کر کام دکھانے کی طاقت رکھتے ہیں بس ایک منٹ میں بھارت کا غروب دھوئے کی طرح فضاء میں اڑ رہا ہوگا اور دنیا کہہ رہی ہوگی مودی اچھا تھا بس ایک غلط فیصلہ اس کو مروا گیا جبکہ بھارتی سپریم کورٹ کے سابق جج مرگنڈے کارٹیجو کا کہنا ہے کہ پاکستانی فوج تیار ہے لائن اف کنٹرول کروس تو کریں جم کا رد عمل آئے گا یہ بھارتی رہنماوں کی نا اہلی اور بے وکوفی کا نتیجہ ہے کہ آج تمام کشمیری عوام بھارت کی مخالفت میں کھڑی ہے بھارت کے سرجیکل سٹرائک کے دعووں کی کوئی حقیقت نہیں آج کل اتنی دمی چوڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ بدلہ لینا ہے بدلہ لینا ہے پاکستان پر اٹیک کریے تو دیکھیں ایک تو پاکستانی نیوکلئر پاور ہے کوئی مزاک نہیں پاکستان پاکستانی فوج تیار ہے اب آپ مطلب دیار آن دیر گارڈ آپ چھٹکے میں سپرائز میں نہیں لے سکتے ہیں ان کو تو اگر آپ نے لائن آف کنٹرول کروز کری اس بار تو بڑا کس کی ریٹیلیشن ہوگا نیتاؤں نے جو بیفکوفی کی نیتی اپنائی کشمیر کے پرتی درشکوں سے اس کا نتیجہ ہوا کی تقریباً پوری کشمیری جنتا بھارت کے بیروت میں کھڑی ہے ٹوٹلی ایڈینیٹڈ فرم انڈیا اینڈ بیٹلی ہوسٹائل تو انڈیا کشمیری پوپلیشن ہو گئی ہے یہ حقیقت ہے اور چیئرمین بیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں خصوصی تقریب سے خطاب کیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں جمہوریت کی جڑے مضبوط ہو رہی ہیں دہشت گردی انتہا پسندی محولیات اور معیشت بڑے چیلنجز ہیں شہید بینظر بھٹو کہتی تھی کہ مضبوط جمہوریت ہر مسئلے کا حل ہے میڈیا اور عدلیہ کا اہم کردار ہے بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ تعلیم صحت اور روزگاہ جیسی بنیادی سہولیات پر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے چیئرمین بیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں خصوصی تقریب سے خطاب کیا جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اب جمہوریت کی جڑے مضبوط ہو رہی ہیں کہتے ہیں کہ دہشت گردی انتہا پسندی محولیات اور معیشت بڑے چیلنجز ہیں شہید بینظر بھٹو کہتی تھی کہ مضبوط جمہوریت ہر مسئلے کا حل ہے میڈیا اور عدلیہ کا اہم کردار ہے کو بتائیں احتساب عدالت نے سپیکر سندس امبلی آغا سراج دورانی کو یکم مارچ تک جسمانی ریمانٹ پر نیب کے حوالے کر دیا ڈیپٹی سپیکر نے آغا سراج دورانی کے پروڈکشن آرڈرز بھی جاری کر دیئے ہیں زفراللہ سومرو کی ریپورٹ دیکھئے نیب حکام نے سپیکر سندس امبلی آغا سراج دورانی کو آمدن سے زائد اساسے بنانے کے الزام میں عدالت میں پیش کیا سپیکر کو بکتر بند گاڑی میں رینجرز کی سیکورٹی میں سخت حفاظتی انتظامات میں عدالت پہنچایا گیا اس موقع پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے سپیکر سندس امبلی آغا سراج دورانی نے کہا کہ وہ اپنے خلاف الزامات کا سامنا کرنے کو تیار ہیں نیب نے انہیں طلب ہی نہیں کیا تو وہ کیسے اپنا موقع پیش کرتے ان کا کہنا تھا کہ وہ بینظیر بھٹو کے سپاہی ہیں تفتیشی افسر نے تحقیقات مکمل کرنے کے لیے عدالت سے آغا سراج دورانی کے چودہ روزہ ریمانڈ کی استعدا کی تاہم عدالت نے آغا سراج دورانی کو یکم مارچ تک جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کرنے کا حکم دیا آغا سراج دورانی کی پیشی کے موقع پر پیپلز پارٹی کے کارکنوں اور رہنماوں کی بڑی تعداد موجود تھی کیمرمنٹ سجاد رئیس اور شوکت علی کے ساتھ زفر اللہ سومرو ٹونٹی فور نیوز کراچی سپیکر سندھ اسمبلی کی گرفتاری کے خلاف سندھ بھر میں مظاہرے اور احتجاجی ریلیز نکالی گئیں پی پی رہنما مولا بکش چانڈیو کہتے ہیں کہ آغا سراج دورانی کے رہائی تک احتجاج جاری رہے گا لارکانہ میں پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے جناح باگ پر دھرنا دیا سپاف نے جامعہ سندھ جامشوروں میں احتجاج کیا اور وفاقی حکومت کے خلاف نارے لگائے کنکوڈ میں پریس کلپ سے گھنٹا گھر تک ریلی نکالی گئی اس موقع پر زلائی صدر نے کہا کہ آغا سراج دورانی کی رہائی تک احتجاج ختم نہیں ہوگا گڑو میں گیٹ نمبر دو سے پریس کلپ تک سلیم پتھان کی سربراہی میں ریلی نکالی گئی پریس کلپ خیرپور میں بھی گرفتاری کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا تواب شاہ اور جاکب آباد میں احتجاجی ریلیوں اور مظاہروں میں کارکنوں نے ہاتھوں میں پلیکارڈ اٹھا رکھے تھے مظاہرین کا کہنا تھا کہ جاکسرفہ اتصاب بند کیا جائے اور وزیر آزم کی بہن علیمہ خان کو بھی گرفتار کیا جائے وزیر علیہ سن سید مراد علی شاہ نے چرم نیب سے آغا سیراج دورانی کے گھر پر چھاپا مارنے والے اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا ان کا کہنا ہے کہ چرم نیب اپنے گھر کی بھی صفائی کریں خواتین کو حراسہ کرنا کسی صورت بھی قابل قبول نہیں وہ کراچی میں میڈیا سے بات کر رہے تھے سپیکر سند اسیمبلی کا گھر ہے جس میں آپ بھوسے چلے آ رہے ہیں بیواریں ٹاپ کے گیٹ توڑ کے ان کی وائیف ان کی تین بیٹیاں اور ان کی بہو یہ پانچ خواتین گھر پہ تھیں ان کو گھر سے نکال دیا ہمارے کچھ حضرہ اسی وقت ان کے گھر پہنچے انہوں نے کہا کہ جی ابھی تین چار گھنٹے ہو گئے ہم محسور ہیں اور ہمیں گھر سے نکال دیا کہ اندر کیا کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتا اس صوبے کا چیف منسٹر ہوتے ہوئے گی اس اسیمبلی کے سپیکر کو ان کی فیملی کو ہم ایک نیب کی ٹیررزم سے ہم بچانا سکیں مجھے یہ بتایا گیا کہ نہائیتی برتمیزی کی گئی خواتین کے ساتھ انہیں کہا گیا کہ جی بیشمنٹ کہا ہے بتاؤ بھائی انہوں نے کہا ہمارے گھر میں بیشمنٹ ہے یہ چھ سات گھنٹے تک ان کے گھر میں اندر رہے عجیب عجیب فکرے کستے رہے سوفو پہ بیٹھے اور سگریٹے پیتے رہے ساری چیزیں اولٹ پولٹ کی وہ خواتین اندر بے بس ہمارے ان سے کوئی کونٹیکٹ نہیں تھا ان کے فون وغیرہ ان سے چھین لیے تھے یا ان سے کہا تھا کہ اگر آپ لوگ انہیں فون استعمال کیا تو ہم آپ کو دیکھ رہیں گے ان سے زبردستی ڈاکیمنٹس پہ سگنیچرز کرائیں کوئی کانون دنیا کا کوئی کانون یہ سب کرنے کی اجازت نہیں دیتا چیمن نیب ذمہ دار ہیں اور نیب نے میڈیا پر نشر ہونے والے حکومت سندھ کے تمام الزمات کو مسترد کر دیا ترجمان نیب کے علامی کے مطابق حکومت سندھ کے تمام الزمات بے بنیاد اور جارہانہ پروپاگینڈے کا حصہ ہیں نیب کی کاروائی کانون کے مطابق تھی اہل خانہ کے ساتھ بدسلوکی اور چادر چار دیواری کو پامال کرنے کا کبھی سوچا نہیں نیب نے میڈیا پر نشر ہونے والے حکومت سندھ کے تمام الزمات کو مسترد کرتے ہوئے انہیں بے بنیاد اور منفی پروپاگینڈے کا حصہ قرار دیا ہے سپیکر سندھ اسمبلی آغا سیراج دورانی کی گرفتاری پر اپوزیشن نے کالی پٹیاں باندی پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ کو کمزور کرنے کی سازش ہو رہی ہے سپیکر سندھ اسمبلی کی گرفتاری پوری پارلیمنٹ کی توہین ہے وہ پارلیمنٹ میں اظہاریں خیال کر رہے تھے اس ادارے کو کمزور سے کمزور بنایا جائے جتنے بھی سپیکر اس کرسی پہ بیٹھتے ہیں وہ قابل احترام ہوتے ہیں قابل عزت ہوتے ہیں کیونکہ وہ پاکستان کے عوام کا اعتماد لیکھے اس کرسی پہ برجمان ہوتے ہیں کمزور پاکستان میں ادارے ہیں وہ ادارے پارلیمنٹ سے سپریم نہیں پارلیمنٹ سپریم ہیں اور پارلیمنٹ کا سپیکر بھی سپریم ہوتا ہے یہ ملک کی چڑھائے ہمیں سوریوں پہ چڑھانے کے لیے یہ ملک کی بنا ہے کہ ساستدان کو گولیاں ماننے کے لیے اس ملک کی تاریخ میں بڑے بڑے واقعات ہیں کبھی لاکت علی خان کو شہید کیا جاتا ہے کبھی بھٹوں کو شہید کیا جاتا ہے کبھی بینظیر بھٹوں کو جلاوطن کیا جاتا ہے کبھی نواز شریف کو جلاوطن کیا جاتا ہے کبھی بینظیر کو گولی سرعام راول پنڈی میں ماری جاتی ہے کبھی بھٹوں کو سرعام پنڈی میں سرعام سولی پہ چڑھایا جاتا ہے بڑے کے بعد آپ کو بتائیں سیالکوٹ کے علاقے تھانہ صدر ڈسکا میں باثر افراد نے نوجوان کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ملزم دورانے تشدد ویڈیوز بھی بناتے رہے واگے کی فوٹیج 24 نیوز نے حاصل کر لی ہے پولیس تحال واقعے کا مقدمہ درج نہیں کر رہی سیالکوٹ کے علاقے تھانہ صدر ڈسکا میں باثر افراد نے نوجوان کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا وزیرعالہ پنجاب کو سانہہ ساہی وال پر جی آئی ٹی ریپورٹ پیش کر دی گئی ذرائع کے مطابق ریپورٹ میں خلیل اس کی اہلیہ اور کم سنویٹی کو بے قصور قرار پایا ہے جبکہ زیشان پر الزامات ہی لگائے گئے ہیں زیشان کے بھائی نے گھر میں مشکوک افراد کے آنے جانے کا اعتراف بھی کیا ہے ریپورٹ میں آپریشن میں حصہ لینے والے اہلکاروں کے خلاف کاروائی کی سفارش کی گئی ہے آپریشن میں حصہ لینے والے اہلکاروں نے غلط بیانی سے کام لیا ریپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ گاڑی کے اندر سے گولیاں نہیں چلائی گئیں خلیل کے خاندان کو بچایا جا سکتا تھا سانیہ کے بعد شواہد میں رد و بدل کی کوشش بھی کی گئی ملزمان نے تفتیش میں بھی اہم انکشافات کیے ہیں اسی بارے میں مزید تفصیلات جانیں گے علی رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں علی رضا کیا انکشافات سامنے آئے ہیں جو بالکل دیکھیں دوہزار سترہ میں سیون شریف میں ایک ہسوسناک واقعہ دھماکہ جو ہے وہ کیا گیا تھا خودکش حملہ آوروں کی جانب تھے جس میں کئی شہری جو ہے اپنی زندگی سے ہار گئے تھے اور متعدد افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے تھے کلشتہ روز حساس اداروں کی مدد سے پولس کی ایک اہم کاروائیوں میں جو اہم کمانڈر تھے جو کلدن تنظیم کے فرکان منگلزائی ماسٹر مائنڈ جن کو بتایا جاتا ہے اپنے ساتھی اکبر علی کی ہمرا جو ہے ان کو گرفتار کیا تھا گھرڈاب سے آہم انکشافات اور تصاویر فوٹیجز جو ہیں وہ ٹوئنٹی فور نے اس کو موصول ہوئی ہیں ہدایت اللہ جو کہ اس سے قبل کمانڈر تھے اور مختلف کاروائیوں ملوث تھے اس کے سیکیورٹی فورسز کی جانب سے قتل کرنے کے بعد یہ بدلہ فورز بنائے گئے تھے جنہوں نے متعدد جو ہیں وہ وارداتیں ٹارگٹ کلنگ اور اس طرح کی وارداتوں میں یہ ملوث تھے اور جلد امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ بڑی جو دیگر ملزمان ہیں وہ بھی گرفت میں آہستے ہیں علی رضا بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں کچھ موسم اور پیش آنے والے حادثات کی بات کریں گے ملک بھر میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے مختلف علاقوں میں چھتیں گرنے سے اٹھارہ افراد جانبہک اور نو زخمی ہو گئے اور خبر ہے کہ پاکستان میں برطانوی ہائی کمیشنر تھامس شو نے قومی اسمبلی کا دورہ کیا جس کے بعد ٹویٹ میں ان کا کہنا تھا کہ تمام ملکوں کی پارلیمنٹ میں خاص بات ہوتی ہے اور پاکستانی پارلیمنٹ کی خاص بات اس میں لگی قادی آزم کی تصویر ہے جس کے سامنے کھڑے ہو کر تصویر کھنچوانا کسی اعزاز سے کم نہیں تھا اس لیے انہوں نے یہ موقع ضائع نہیں کیا انہوں نے قومی اسمبلی میں اپنی تصویر ٹویٹر پر شیئر بھی کر دی قومی اسمبلی میں دورہ کیا پاکستان میں برطانوی نیہا کمیشنر ٹویٹر پر شیئر نے اور اس کے بعد ٹویٹ میں ان کا کہنا تھا کہ تمام ملکوں کی پارلیمنٹ میں خاص بات ہوتی ہے اور پاکستانی پارلیمنٹ کی خاص بات اس میں لگی قادی آزم کی تصویر ہے جس کے سامنے کھڑے ہو کر تصویر کھنچوانا کسی اعزاز سے کم نہیں تھا اس ولیڈن سے اتنا ہیں ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے ہیٹ لائنس کے ساتھ